موسیقی کو اس کا وہ عدھکار جو آزادی کے بعد سے آج تک نہیں ملا وہ دیں گے اور اسے مکھے دھارا ملا کر کھڑا کر دیں گے پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ بار بار کہتے رہے کہ کسانوں کے حق میں کسانوں کے عدھکار میں اور وہی تینوں کرشی قانون آپ واپس لے لیتے ہیں آخری نرنے کیوں ہوا واپس لینے کا سید بھائی کبھی کبھی نرنے بیابت درشتی کون کے آدھار پر دیش کو سامنے رکھ کر جواب دے ہی سویکار کرتے ہوئے لینا جروری ہوتے ہیں کرشی صدار کانون بھارت سرکار کسانوں کی بھلائی کے لیے لائی تھی سارا دیش اس بات کا ساکشی ہے کہ کسی کانون کے انترگر اگر کرشی اتپادن پر ٹیکس ختم ہو جائے تو اس کانون میں کیا برائی ہو سکتی ہے دوسرا ایسا کانون جس کو ماننے کے لیے کسی کو باد دینا ہونا پڑے بے کلپک ہو تو اس پہ کسی کو کیا سکایت ہو سکتی ہے تیسرا ادھاری کرن کے اس یوگ میں ہر اتپادک اپنا اتپادن منچائے اسطان پر منچائے دام پر بینا کسی بندیس کے بیشنے کے لیے سوتندر ہے تو اکیلے کسان پر ہی منڈی میں بیشنے کی بندیس ستر سال تک کیوں ہے ان سب بندنوں سے موقت کر کے کسان کھولے باجار میں منچائی قیمت پر کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ کے لیے اپنا اتپادن بے سکے اس درشتی سے سرکار یہ کانون لے کر آئی تھی اور ساتھ ہی سرکار کی منسہ تھی کہ کسان مہنگی فصلوں کی اور آکرشت ہو اور بوائی کے سمع ہی کسان کی قیمت کا کانٹیکٹ ہو جائے بوائی کے سمع اگر قیمت تیہ ہو جائے تو کسان کو بہت بے فکری ہوتی ہے پراکرتک پرکوپ آئے تو جوکھم کسان کے حق میں نہ رہے پروسیسر کے حق میں رہے پورے دیش بھر کے کسانوں کے لیے ایک کانون بن جائے جس میں کسانوں کا سنورکشن ہو اس درشتی سے سرکار کانون لائی تھی اور دیش کے ادھکانس بھاگ نے اسے سویکار بھی کیا لیکن دیش کا کچھ حصہ ایسا تھا جس نے اپتی کی آندولن کیا سرکار نے انیک بار چرچہ کے دوران اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن مجھے دھوک ہے کہ ہم ان کانونوں کے لاب آندولن کاری کسانوں کو سمجھا نہیں پائیں آجادی کا امرت محصب کا بارس ہے پردان منتری جی کی اکشہ ہے سب کو ساتھ لے کر سنکل پورے کرنا ہے نئے بھارت کے لیے سنکل پ لینا ہے ایسے کسی بھی کونے میں اگر حسیمتی پڑی ہو تو اس حسیمتی کو سمابت کرنا اور اس لئے پردان منتری جی نے گورنانک دیو جی کے پرکاس پر ان کانونوں کو باپس لہنے کا فیشلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پردان منتری جی نے جو احتیاسک بڑپن دکھایا وہ نیشتروپ سے اوہینندنی ہے